اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے یہاں کینیڈا میں آلموسٹ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اس لئے آپ لوگ کے لئے مزیدار گھر کی بنی ہوئی ہارٹ چوکلٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا ساتھی ساتھ جو میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو رائٹ اوے ملے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل پر جا کے اس بیل آئیکن کو کلک کر لیں ورنہ آپ کو ویڈیو نہیں ملے گی ہارٹ چوکلٹ بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا دو کب دودھ ریگلر ملک ہے یہ اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ آپ کو چاہیے ہوگا کوکو پاوڈر ساتھ میں تین کھانے کے چمچ سیمی سویٹ چوکلٹ چپس یا پھر اس کی جگہ آپ چوکلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں چار کھانے کے چمچ جائے گی چینی کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ایک چتھائی چمچ آپ کو چاہیے ہوگا وینیلا ایسنس اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور دو کھانے کے چمچ آپ کو چوکلٹ چپس چاہیے ہوگے ہارٹ چوکلٹ کو فلفی اور فروتی بنانے کے لئے میں یہاں پر فرنچ پریس کا استعمال کروں گی اور اس کے علاوہ فرنچ پریس کا ایک اور بھی بینیفٹ یہ ہے کہ یہ والا فرنچ پریس جبل وال ہے جس کی وجہ سے اس میں ہارٹ چوکلٹ بہت دیر تک گرم رہتی ہے تھنڈی نہیں ہوتی اب سب سے پہلے میں نے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ چوکلٹ چپس لے کے اس کو مایکرو ویو میں ایک منٹ کے لئے مایکرو ویو کیا تو یہ چوکلٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے میلٹ ہو گئی ہے اگر آپ کے پاس مایکرو ویو نہیں ہے تو پھر آپ چوکلٹ کو ڈبل بوائلر پر بھی میلٹ کر سکتے ہیں میلٹ کرنے کے بعد گلاسز کو میں اس کے اندر اس طرح سے ڈپ کر رہی ہوں تاکہ جو گلاس کا کنارہ ہے اس پہ اس طرح سے چوکلٹ کوٹ ہو جائے ہارٹ چوکلٹ بنانے کے لئے ایک پین لے کر درمیانی آج پہ چولا آن کر دیں اور دو کپ دودھ اس میں شامل کر دیں اور اس کے بعد ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں جب دودھ اُبل جائے تو نیکسٹ آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے یہ چینی کا ریشو بلکل پرفیکٹ ہے لیکن اگر آپ چینی کم پیتے ہیں تو کم ایڈ کر لیں اور زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ایڈ کر لیں اور پھر اس کو دو منٹ اور بگائیں اس کے بعد آنچ کو تھوڑا کم کر دیں اور دو کھانے کے چمچ کوکو پاورڈر اس میں شامل کر دیں اور کوکو پاورڈر شامل کرتے ہی آپ نے وسک سے یا سپون سے وسلسل اس کو چلانا ہے تاکہ جتنی بھی گھٹلیاں ہیں وہ بلکل حل ہو جائیں ڈیزولو ہو جائیں اب اس میں تین کھانے کے چمچ چوکلٹ چپس ایڈ کر دیں یا پھر آپ چوکلٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے وسک کو چلانا ہے تاکہ جتنی بھی چوکلٹ ہے وہ بیگل جائے میلٹ ہو جائے آخر میں اس کے فلیور کو انہینس کرنے کے لیے ایک چھتھائی چائے کا چمچ وینیلا ایسنس ایڈ کریں تیس سیکنڈ کے لیے اس کو مزید پکائیں اور پھر اس کے بعد چولا بند کر دیں ہارٹ چوکلٹ تیار ہے اب میں یہاں پہ ایک اور ایڈیشنل سٹیپ کر رہی ہوں ہارٹ چوکلٹ کو اور مزیدار بنانے کے لیے وہ یہ کہ گرم گرم ہارٹ چوکلٹ کو اس فرنچ پریس میں میں ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا کور لگا کے میں اس کو ایک منٹ کے لیے پلنچ کروں گی کیونکہ یہ فرنچ پریس ایک فروتھر کا بھی کام دیتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی یہ سٹیپ کریں آپ چاہیں تو یہ سٹیپ نہ کریں اور ایز ایز ہارٹ چوکلٹ کو آپ سرف کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جھاگ بن گئی ہے اور ہارٹ چوکلٹ تیار ہے ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ لوگ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنی تھی ابھی ریسنٹلی مجھے ایزنچل آئلز کا ایک فری سیمپل ریسیب ہوا تھا یہ ایزنچل آئلز ایرومہ تھیرپی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں آپ جو مائنر سٹریس ہوتا ہے ڈیلی لائف کا جیسے کہ سلیپنگ پرابلم سٹریس مسکلر پین ہیڈک کول کف ان سب کو آپ نیچرل وے میں ہیل کر سکتے ہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں ان ایزنچل آئلز سے ان آئلز کو بائے کرنے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میری جی میل آئی ڈی پر اور اس کے علاوہ کرت کا جو یوٹیوب چینل ہے پرنسس کرت اس کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ